اور ابھی آپ کو براہ راست کا رات چیلے چلیں گی یونس خان پس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستانی پلیر کو کرنا چاہیے تو میں نے پوری کوشش کی اس کی اور آج میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اگر میں اپنی فیلٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ایک ایزیکلی میرا ہیڈ ہائی ہو اور ایسا نہ ہو کہ میں بہت جل کیونکہ انسان کی عمر ہے ہمیشہ انسان فٹ نہیں رہ سکتا ہمیشہ انسان موٹیویٹ نہیں رہ سکتا موٹیویشن نہیں رہ سکتی تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لئے اور خاص سے بھی یونس خان کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اب اس فیلٹ کو چھوڑ دے اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس اگر میں یہ فیلٹ چھوڑ دوں تو میں کچھ میں کہیں چلا جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا میں انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہوں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور جب جب بھی مجھے آپ لوگ کی ضرور پڑے گی تو میری ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور جب جب آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے لئے حاضر رہوں گا چاہے وہ کسی مد میں بھی ہو میں انشاءاللہ رہا ہوں تو میں آج اوفیشری طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس سیریز کے بعد جو ہم ابھی کھیلنے جا رہے ہیں ویسٹر انڈیز اس کے بعد یونس خان جو ہے وہ انٹرنیشنل کریجر سے ریٹائر ہو جائیں گے اور آپ لوگ کا بہت تینکیو کہ آج آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے اچھے بڑے ٹائم میں ہمیشہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں اپنے فینس کا بہت تینکیو ادا کروں گا ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں میرے اچھے بڑے ٹائم پر تو میں آپ سب کا بہت بہت تینکیو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں پہ رہے ہیں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ملک کو اچھا ایک اچھا ایمبیسٹر من کے سر کر سکو میرے خیال سے جو جو میرے کلیگز ہیں جو جو لوگ مجھے کلوزلی جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا اور یہ پتہ ہے کہ میں نے ان کی ہیلپ کی میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کو اچھا سر کر سکو اور پاکستان کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جا سکو سپورٹس کے مد میں میرے خیال سے میں نے پوری کوشش کی اور اگر مجھ سے کبھی میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اور مجھ سے کوئی چھوٹ ہوئی ہے یا آپ مجھ سے کوئی مسٹیک سوئی ہیں تو میرے خیال سے مجھے اپنا سمجھ کے مجھے اگنور کیا جائے کیونکہ یہ اگنورنس بہت ضروری ہے جو کہ میں بہت زیادہ اگریسیو رہا ہوں اپنے سپورٹس پر میں نے بھی کوشش کی کہ میں چیزوں کو اگنور کروں اور میں آگے چلوں تو میرے خیال سے مجھے بھی آپ اگنور کریں اور میری وہ مسٹیک جو میں نے کی اپنے کہہ رہنے میں اس کو اگنور کریں تو آپ لوگ کا بہت بہت تینکیو ہوشتا ہے رکھیں جہاں تر ٹائمنگ کی بات ہے تو میرے خال سے صرف میڈیا میں یہ آیا ہے اس نے کوئی پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ابھی سے نہیں یہ پچھلے انگلینڈ سیریز سے اور اس کے بعد اسٹوری سیریز کے بہت سے لوگوں کو یہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو مجھے روک رہے تھے ان کو پتا ہے میڈیا کو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور میرے خالد سے یہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ سیڈنلی ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی get together کرنا اور اس طرح family کو لانا اور آپ سب کو خیٹا کرنا یہ ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا تو میرے خالد سے یہ ہمارا پہلے سے پلان تھا جب میں نے جعوید بھائی کے رنس کو اس وقت میں میرا یہ پلان تھا کہ میں retire ہو جاؤں اچھے ٹائم پر لیکن سیڈنلی کیا ہو پھر مجھے motivate کیا گیا کہ کیوں نہیں 10,000 رنس کے قریب چلے جاؤں تو اب یہ نہ ہو کہ میں 10,000 رنس کر جاؤں تو اس کے بعد میں دوبارہ جب جب اگر میں announce نہ کر سکوں تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ کہا جائے کہ 11,000 پر چلے جائیں 10,000 پر چلے جائیں تو میرے خالد سے انسان کشی حال میں خوش نہیں رہ سکتا تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر جاؤں پھر میری کوئی performance ایکسٹر اللہ کرے میری ایکسٹر اورنیر performance اور پاکستان سیریز جیتے یہ نہ ہو کہ میں اگر میں on tour پر یا tour کے بعد یہ میں decide کرتا تو یہ نہ ہو کہ میں پھر 11,12,000 رنس کرتا میں یہ کہا تھا کہ 15,000 رنس کری ہوئے اور میں کر سکتا ہوں میرے خالد سے میری عمر کے اس جسے میں نہیں رہا کہ میں اب آگے پانچ سال کھیل سکوں تو میرے خالد سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا right time ہے اور مجھے لگتا ہے اور میں request کر رہا ہوں کہ میری decision کو جیسے میں نے پہلا کا آپ respect دے تاکہ میں اپنی جو میری futures کی جو جو میری plannings ہیں میں اس کو فل فل کر سکوں محمود بھائی آپ نے سمجھتے کہ آپ کو جو تربیر کا مزاج کا سچا اور خرابہ نہیں کیونکہ نہیں کہ آپ کی کیریئر کو ایک ہماری کیریئر سے اس کو انسان کی مزایر کو مزایر کو کبھی کبھی ہو سکتا ہے میرے خیال سے دیکھیں اگر میرا کیریئر جس طرح میرا مزاج ہے انہوں نے سب کو پتا ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہمیں چاہیے ہمیں بولنا چاہیے اس کو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جو بھی جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے اٹلیسٹ کھڑا تو ہونا چاہیے چاہے ہمیں اتنی طاقت نہ ہو چاہے ہمیں دیسٹرنٹ نہ ہو لیکن اگلے کو یہ پتا ہونا چاہے کہ اگر وہ غلطی پہ ہے تو آگے سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا تو یہ اس مزاج کی وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کیریئر جو ہے اور لمبا ہو سکتا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے اس مزاج کی وجہ سے ہی میرا کیریئر لمبا ہو گیا ہو سکتا تھا کہ اگر میرے دو تین سال جس طرح مجھ پہ لائف میں اپنا بین لگا وہ نہیں ہوتا اور میں پوری پاکستان کی کپتانی کرتا اور میں کھیلتا پچھلے جتنی سال میرے ذہن ہو تو ہو سکتا تھا کہ میں دو سال پہلے ہی ریٹار ہو جاتا تو میرے خیال سے میری مزاج کی وجہ سے میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں نجیب بھائی میرے خیال سے دیکھیں یہی بات جب پاس کے سٹارز جب گئے تو یہی بات کہا گیا اس کو بکھئی گئی کہ آپ وہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو فیوچر کیا ہوا پاکستان کا اور مشکل ہو جائے میرے خیال سے دیکھیں لائف رکتی نہیں ہے لائف کو مو فارورٹ کرنا ہوتا ہے جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے جب جب میں نے اس جیسٹیڈیوم کو شیئر کیا تو مجھے یہاں راشر لطیف نظر آئے مجھے وہاں مہین خان نظر آئے مجھے انزمام الحق نظر آئے مجھے مسیم اکرم نظر آئے مجھے سید انور جیسے پریر نظر آئے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر جب ہم پہ سارا پریشر آئے گی پہ باگ دور سا ہم سنبھالیں گے تو کیا ہوگا لیکن جب وہ نہیں رہے دو سے تین سال بعد تو پاکستان ٹیم نے اس کے بعد منڈرز کی ہم نے 2009 کا ویٹی ٹونٹی جب جیتا تو میرے پاس صرف ینگ ٹیم ہی تھی میرے خیال سے دیکھیں ایک فرد کا اگر وہ کھڑا ہو جائے تو وہ بہت ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے اور کسی بھی اسسویشن کو کسی بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لیے اگر آپ پاس میں دیکھیں ہمارے اگر آپ پیغمبر اسے دیکھ لے جائے تو دو کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بجوائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جتنا اسلام پاپولر ہوا وہ کسی اور پیغمبر میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ باقی پیغمبروں نے اپنی افرٹ نہیں کی بہت بڑے بڑے ہمارے پیغمبر رہے لیکن جتنا پاپولر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کہ ٹائم میں ہوا اس اتنا زیادہ نہیں ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واحد انسان تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسلام محمد علی جناہ صاحب تھے اس کے بعد اگر آپ نیسل منڈیلا کو دیکھ لے تو ایسے لوگ بہت ہیں جو کہ ایک فرد کا اچھا ہونا کافی ہے بعض کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر بہت سے لوگ اکھٹا ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے ایک انسان کی ایک فرد کی سوچ کے وجہ سے بہت کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں میرے خال سے سرفراز کے پاس وہ موقع ہے یہاں پہ کہ وہ کھڑا ہو اور اس پوری ٹیم کا اور پوری پاکستان کی کرکٹ کو سپورٹس کو آگے لے جا سکتے ہیں تو میرے خال سے یہ اس طرح کی سوچ رکھا جائے تو میرے خال سے جنس خان کا ہونا یا کسی پلیئر کا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیگو رحمان ایک ایسی موقع جنس خان کا موقع ہے اور سپورٹس کی موقع ہے آپ کے بھی نظر جائے کہ سپورٹس کی سپورٹس کی آپ کے بھی سپورٹس کی عادت کر رہے تو آپ کی سپورٹس کی موقع ہے اس کا تشکل ٹھیکے جہاں تک میری بات ہے تو میں نے جب میں دو دن پہلے کی بات ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں چیئرمنٹ ساپ کے پاس میں گیا اور یہ میں خواہد فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہوگی میں خود گیا ہوں چیئرمنٹ ساپ کے پاس مجھے ایک سا چیئرمنٹ بلاتے ہیں مجھے بلاتے تھے پاسٹ میں کہ میں بہت زیادہ دور رہتا ہوں اپنے ایسے معاملات سے تو میں کافی ارسے بات خود سے گیا اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا تو میں نے آپ نے شیئر کیا اور ایسا نہیں تھا کہ میں بغیر پلاننگ کے جا رہا ہوں یا میں یا میں جو 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 لوگ کہتے ہیں کہ جی بازوں پر پلیئر جو ہے وہ ان ٹور پر چلے جاتے ہیں بغیر بتائیں گزل جاتے ہیں تو ایسا نہیں میرے خواہد سے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو سرفراز میرے خواہد سے اٹومیٹیکلی چوائس ہوتا ہے یہاں پر اور وہ وائیس کیپٹن آلسو تو میں خواہد سرفراز بیس چوائس ہے اس کے وہ پارسانڈیم کو لیڈ کرے اور کپنا نہیں کرے جاوے بے اکبال صاحب میرے خواہد سے جب 2007 ویسٹ انڈیز وائل کپ میں جب باغ ولمر کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمارے صاحب نہیں رہا تو وہ جو اس کے بعد دو سے تین دن ہم وہاں رکے رہے ہیں تو وہ میرے کرکٹ کیریئر کے جو ہے نا سیڈ دن ہے کہ وہ جو دو تین دن ہم نے وہاں ایک آئیلنڈ میں گزارے اور ہم بلکل اکھیلے تھے تو وہ میرے لائف کے سیڈ دنوں میں سے تھے اور ایک ٹائم پہ تو ہم پہ یہ یہاں تک ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا اپنا کوچ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ خبریں تھیں اور یہ تھا تھا کہ شاید ہم میں سے ہی کسی نے ایسا کام کیا تو میرے لائف کے وہ وہ سیڈ دنوں میں سے اور بیٹ دنوں میں سے ہے ازغر بھائی میرے خاص سے وہ جملے وہ اچھے تھے میرے لئے کیونکہ ان سے اور میں زیادہ موٹیویٹ ہوا اور آج یونس خان جہاں پہ کھڑے ہیں میں خاصے انہیں فکروں کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ میں نے اپنے کیرین میں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کبھی جہاں جب میں کراچی آیا اسٹیل مل کے پریمیسز میں میں آج بھی وہی رہتا ہوں تو میں لوگوں میں رہا اپنے لوگوں میں رہا میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا جو کہ چینج لوگ کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو کوشش کی اور میری فیملی کا اس کے میں بہت بڑا ہاتھ ہے میری والدہ کے میرے بھائیوں کا کہ وہ بھی چینج نہیں ہوئے دو کہ ہم نے جب جب میں خیرد آگے بڑھتا گیا تو ہم نے بہت اچھا ٹائم دیکھیا اور سیم ٹائم میں میں نے بیٹ ڈیز بھی آئے لیکن میرے خواہد سے وہ فکریں میں آج بھی نہیں بولتا ہوں جب مجھے کہا گیا اور اس کی جستجو میں میں لگ گیا کہ یہ فکریں میں نے کیوں سنے یا مجھے کسی نے مجھے کسی نے بیک کیوں نہیں کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں وہ فکریں وہ ورڈز اور وہ کمنٹس میں لے کے اپنے ساتھ لے گئی مجھے میں نے even لائف میں یہ بھی کیا کہ میرے مطالعہ کا اگر جب کسی نے کوئی ہارش ورڈز استعمال کیے پیپرز میں ہیں یہ ویڈیو میں ہیں تو وہ ویڈیو وہ کلپس میں نے اپنے ساتھ رکھ لی اور میں ان سے اور موٹیویٹ ہوا نہ کہ میں ان سے ڈیوٹیویٹ ہوا میں ان سے موٹیویشن لی اور اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میں اور پوزیٹیف ہوتا گیا اور میرے پرفارمنس جو ہے وہ روز بروز اور اوپر جاتی گیا ایک بدی بھائی کر لیں پھر آپ کر لیں بدی بھائی آپ نے پاکستانیوں بھی بات کی ہمیچہ سمجھے گا کہ آپ ہمیچہ فرنک بھوٹ پہ آئے پیلے پاکستان کے لیے لڑے لیکن اب اگر کیونکہ بھی بھی چلے گے آپ بھی جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ پاکستان ٹیم کو آپ کی ضرورت بھی پڑے اگر کہا جائے بوٹ کہے کہ سات دو سال یونس ایزا کپتان ٹیم کو جوائن کر لیں اور پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے اگر یونس آنا چاہے تو یہ پھر وہ یو ٹرن والی بات ہوگی اور کل کا میرا نام بھی یو ٹرن ہو جائے گا لیکن لیکن دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ اس لیے نہیں کیا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کپتان بناتے ہیں لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا یون ٹرن ہوگا لیکن پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے ہیں دیکھیں میرا ہمیشہ یونگ سٹر کو میرا ایک ہی سجیشن رہی ہے یا جو میری یونگ سٹر جو کلیک بیٹھے ہوئے ان کو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان کیونکہ پاکستان کے ٹیم سے ایک نیشنل ٹیم سے کھیلنا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت پریشورز ہوتے ہیں آپ کو اپنی اپنی پرفارمنس کا پریشور ہوتا ہے اپنے نام کا پریشور پورے ملک کا پریشور ہوتا ہے آپ کے اوپر تو میرے خیال سے میں نے تو ہمیشہ ان کو یہی کہا